اسلام علیکم ویوز کیا حال جانے آپ کے امیدیر سب خیر کی ویسی ہوں گے نئی صبح نئے دن اور نئے مناظر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جا رہے ہیں ہم ایک اور گاؤں میں اور وہاں پہ جا کے وہاں کے مناظر آپ دیکھیں بڑے ہی خوبصورت منظر ہیں آج زیادہ تر ہم سبزیوں والے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ قدو ویرہ لگے ہوئے ہیں کہیں یہ گوارے کی پھلی جس کو بہت زیادہ مشہور ہے گوارے کی پھلی اور اس کو کسٹر سیڈز بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ پکاتے ہیں اور جب پکائیں تو بہت ٹیسٹی بنتی ہیں جب کہتے ہیں کہ ہمیں گرین ویجی ٹیبلز کھانی چاہیے تو جو ہم پالک کھائیں گے یا کوئی ایسی چیز کھائیں گے اس کی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں لیکن گوارے کی پھلی ایک ایسی سبزی ہے جس کے ہمارے سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتے اور وہ جو ہماری گرین ویجی ٹیبلز کی ساری رپائرمنٹ سے وہ پوری کرتی ہیں تو یہ میں نے اتنی خیر ہمیں پسند بچوں کو پسند تو نہیں ہے لیکن مجھے تو خیر جو بھی سبزی مل جائے میں بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتی ہوں تو میں نے یہاں سے گوارے کی پھلی بھی لیا تھوڑی سی آدھا کلو اس سے زیادہ نہیں ہے جا کے گھر انشاءاللہ طالعہ بناوں گی اور کھاؤں گی اور انجائے کروں گی تو کل مجھے آپ سے بات کرنی ہے پرسوں میں نے آپ کے جو ویڈیو ڈالنی تھی ویڈیو پہ میری اینک کی وجہ سے ویڈیو میں اپلوڈ نہ کر سکی اور یہ ہے جی بھین کی ایک اس کو کہتے ہیں بھین یہ میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے بھین کی سبزی یہ کوئی سائیت مانی کے اندر سے کسی پودے کی جڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور لوگ بہت لے رہے تھے تو میں نے یہ بھی تھوڑی سی لی ہے میں نے کہا چلے میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھوں گی اگر یہ اچھی بھی نہیں تو یقینا میں بھی اس کو ٹیسٹ کروں گے اور اسے کھاؤں گی اب ہم دوبارہ سے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں لوگ اپنی روزمراہ کے کاموں میں بچے جو ہیں وہ بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو اپنے کھیتوں میں اپنے والدین کے ساتھ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں اور اپنے والدین کا ہاتھ بٹھاتے ہیں اور یہ بہت اچھا کلچر ہے ہم شہروں میں ہمارے بچے صرف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مالیا لیکن یہ دیکھیں بچے گاؤں کے وہ پرائمری سکول گورنمنٹ سکولز میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کا ہاتھ بھی بٹھاتے ہیں یہ ان کی تربیت اصل تربیہ جو ہوتی محنت کش بچوں کی ہوتی ہے اور یہ ہے اس کی پھل سبزی جس کو ہم توری بھی بولتے ہیں اور یہ ایک توری بہت بڑی ہو گئی ہے کم از کم دو ڈھائی کلو کی تو ہوگی پک چکی ہے ٹیو ویل پانی یہ اس موسم میں اچھا لگتا ہے تو یہ سارا کچھ اس کا آپ نظارہ کریں تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ پرسو میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کرنی تھی اس کا یہ ہو گیا کہ وہ میری اینک کی وجہ سے میں کر نہ سکی اور اس میں میں نے اس دن میں نے کہا میں بات نہیں کر پاؤں گی تو میں نے میوزک اپلوڈ کر دیا اور کل جب میں نے اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر ہلکا سا میں نے میوزک لگا دیا ہوا ہے تو میں نے اس میں آپ کے ساتھ بڑی کمنٹری ہر دیا آپ سے باتیں کر لیں اور وہ میوزک اور کمنٹری جو تھی دونوں جو ہے مکس اپ ہو گئے خیر کبھی کبھی گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں پلیز ان گلتیاں کو کبھی کبھی اگنور کر دیا کریں جہاں میں اتنے اچھے مناظر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تو ایسی گلتی ہیں ابھی کبھی کبھی ہوئی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جی کبھا کوئی چیز چھپا رہا ہے یہاں پہ کھیت میں اور اس کے مٹی کے اندر چھپائے گا اور اس کے بعد جب ابھی خیالت اس کا پیٹ پر آ رہا ہے اس کے بعد آ کے اس کو دوبارہ سے انجوائے کرے گا اور کھائے گا تو پانی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی ہوں اور کیونکہ ابھی اتنی زیادہ تھندک نہیں ہوئی ابھی بھی موسم میں جب شام رات بہر کو بھائی نکلن تو ٹھٹھا گرمی ہوتی ہے دھوپ لگتی ہے تو یہاں سے میں نے موہت دھویا ہے بڑا ساف سستر اچھا پانی ہے اور یہاں مجھے چائے بھی انہوں نے دی ہے اچھی چائے بنی ہوئی تھی ٹیسٹی بنی ہوئی تھی شاید پتہ نہیں بکری کا دودھ تھا یا کیا دودھ تھا اس کا ٹیسٹ بلکل ہی مختلف تھا عام لوگوں چائے سے میں بلکل نہیں پی پاتی ہوں ہوں ایسی چائے لیکن جب انہوں نے مجھے اتنے خلوط سے دیا تو میں نے وہ چائے پی بھی ہے اور ان کا شکریہ دا بھی کیا ہے ساتھ جی مٹھائی بھی دیا ہوں نے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی فنکشن تھا اور وہ مٹھائی رہے تھے تو چائے اور مٹھائی ہم انجوائے کی ہے میں ان کی خوشی میں شریک ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی خوشیوں کو دوبالہ کرے سب کو خوشیاں دیکھنی نصیب کریں اور اچھا وقت سب کے اوپر لے کے آئے اور یہ پالک یا ساک لگا ہوا ہے اور ہر طرف سبزی سبزی ہے پیاز لگے ہوئے ہیں پالک ہے ابھی وہ ساک کی بھی کافی اچھا ساک بھی بننا شروع ہو گیا یہاں پہ ہے ابھی لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا جا سکے انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ٹائم ساک بھی لیں گے یہ ہے جی وہ کسٹر سیڑ یا گارے کی پلی تو بڑی اچھی ہوتی ہے اچھا ہے کھیتوں کا اچھا موسم ہے میری ایک قسم کی یہ ہو جاتی ہے ایک قسم واک بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا میں باہر بھی نکلاتی ہوں تو یہ ہو جاتا ہے کہ میرے لئے ایک ایسے تازہ سا ہو جاتا ہے سارا سما اور میں تھک بھی جاتی ہوں پھر جب میں واپس آتی ہوں تھک جاتی ہوں کافی تھک جاتی ہوں تو پھر مجھے بڑی اچھی سپون کی نید آتی ہے تو یہ ہے کہ یہاں کے منظر یہاں کے نظارے شام ہو رہی ہے وہاں کے گھر کی روٹین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں پلیز 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 سبسکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں